اگر آپ نے بہت سارے کولیجن بوسٹنگ ماس ٹرائے کر لیے ہیں سیرم سٹرائے کر لیے ہیں یہاں تک کہ آپ نے کولیجن بوسٹنگ ٹیبلٹس بھی لے لی ہیں اس کے باوجود آپ کی سکن میں کولیجن بوسٹ نہیں ہوا آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کی سکن میں کولیجن کی کمی ہے تو جو میں آج آپ کو چیز بتاؤں گی یہ بلکل نیچرل ہے گھر کی ہے اور وہ وہ چیز ہے جس کو آپ ایسے ہی اٹھا کے ویسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنا سارا کولیجن ہوتا ہے جو ہماری اسکن کے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہے کولیجن کی کمی ہوگی تو اسکن میں شائن نہیں رہے گی اسکن ملکل ڈھیلی ہو جاتی ہے ایجنگ کے سائنگز آنے رکھتے ہیں اسکن کی سپلنس چلی جاتی ہے اسکن ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے جو چیز میں آج آپ کو بتاؤں گی اس کا یوز کریں گی تو اسکن میں آپ کی سپلنس بھی واپس آئے گی اسکن آپ کی ہائیڈریٹ ہو جائے گی تو وہ بھی سالو ہوگا یہ کچھ بھی بینیفٹس میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے اس سے بھی زیادہ بینیفٹس آپ کو اپنے اسکن میں ملیں گے جب آپ اس چیز کا استعمال کریں گے اور وہ چیز ہے لیمن پیلز جی لیمو کے چھلکے لیمو کے چھلکوں میں بہت زیادہ کولیجن ہوتا ہے یوز کرنے کا طریقہ آپ چاہے تو لیمو کے چھلکوں کو سکھا کر ان کا پورڈر بنا سکتے ہیں اور اپنے ماسک میں ملا کے ان کو یوز کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ لیمن پیلز کو یوز کرنے کا وہ طریقہ شیئر کروں گی جو خود میں اپنے لئے ٹرائے کرتی ہوں اور بہت زیادہ امیزنگ ریزرٹس ہوتے ہیں آپ چاہے تو اس طریقے سے بھی لیمو کے چھلکوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے دو لیمو کے چھلکوں کو لے لیجئے اچھی طرح سے آپ کو لیمو کا جوس بلکل ریمو کر دینا ہے جتنا بھی جوس ہوتا ہے لیمو میں اچھی طرح سے اس کو نکال لیجئے صرف آپ کے پاس یہ چھلکیں بچنے چاہیے اب ان چھلکوں کو آپ بھیگو کے رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹوں کے لیے روز وارٹر میں جی روز وارٹر لے لیجئے گا تقریباً آدھا کب سے تھوڑا کم اور اس میں ان چھلکوں کو آپ بھیگو کے دو سے تین گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیجئے گا دو سے تین گھنٹوں کے بعد آپ اس کو ڈال دیجئے گا مکسی میں اور ساتھ ہی آپ ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر ٹیمارٹر بھی سکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اسکن کے کلر کو برائٹ کرتا ہے پورس کو ٹائٹ کرتا ہے آپ کے سکن پر کوئی بھی مارکس ہوں گے انہیں بھی ریمو کرتا ہے ایجنگ کے سائنگز کو ڈلیے کرتا ہے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں ٹیمارٹر کے ہماری سکن کے لیے تو ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر اس میں ایڈ کر دیں گے اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیجئے گا نہیں اگر ضرورت ہو تو اسی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد آپ اسٹرینر کی ہیلپ سے اس کو چھان لیں گے اب جو آپ کے پاس یہ جوس حاصل ہوا ہے لیمن پیل اور ٹیمارٹر کا یہ کرے گا مریکل آپ کے سکن پر اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایڈ کر دینا ہے اس میں یا تو ایک ٹیبل سپون آپ لے لیجئے گرائن فلار بیسن اگر آپ بیسن کے لیے کمفرٹبل نہیں ہیں بہت سے لوگوں کو بیسن سوٹ نہیں کرتا تو آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون اس میں آٹا ڈال سکتے ہیں جو بھی آٹا آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے اس کا آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ یہاں پر جو کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر چاول کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے لیے بھی آپ کمفرٹبل ہو ایک ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس میں آپ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم وائل ٹرمیرک یعنی امبا حلدی جسے کستوری حلدی بھی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر کی حلدی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کی آپ کو صرف ایک پنچ یوز کرنی ہے یعنی صرف ایک چھٹکی ورنہ وہ اسٹین کر جاتی ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وائل ٹرمیرک کا یوز کریں تو یہ ماسک آپ کا اور بھی زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا اور اس میں ایڈ کر دیجی آپ ہاف ٹی سپون سندل کا پورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر دیجی اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اگر ایڈ کریں گے تو یہ ماسک آپ کا اور بھی زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا کیونکہ سندل بھی ہمارے کلر کو فیر کرنے کیلئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے سندل اور یہ وائل ٹرمیرک دونوں ہی چیزیں کلر کو بہت زیادہ ساف کرتی ہیں جو بھی مارکس ہوتے ہیں سکن پر ان کو ریموو کرتی ہیں اور جو یہ وائل ٹرمیرک ہے یہ انٹائی بیکٹریل ہوتی ہے تو جن لوگوں کو دانوں کا ایکنے پمپل کا پرابلم ہو ان کے لئے تو وائل ٹرمیرک کا استعمال بہت زیادہ ہی فائدے مند ہے اب ان چیزوں کا آپ پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کو ضرورت لگے پیسٹ بنانے کے لئے تو آپ تھوڑا سا روز وارٹر یا تھوڑا پانی یا دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے پیسٹ بنا لیں گے اور پیسٹ بنانے کے بعد آپ اپنے فیسٹ پر اپنی نیک پر اپنے ہاتھوں پر اچھی طریقے سے اس کو اپلائے کر لیں گے اپلائے کرنے کے بعد کم از کم بیس سے پچیس منٹ آپ اپنے اس کو فیسٹ پر لگے رہنے دیجئے گا بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ اس ماسٹ کو ریموو کریں گے پہلے ہلکا سا گیلہ کر لیجئے گا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رب کرتے ہوئے اس ماسٹ کو آپ اتار دیں گے اتارنے کے بعد جب فیسٹ آپ کا کمفورٹبل ہوں یا ایلوویرا جیل کچھ بھی جس کے لئے آپ کمفورٹبل ہوں وہ اپلائے ضرور کر لیجئے گا اس ماسٹ کے ریزرٹ تو آپ کو فرسٹ اپلیکیشن میں ہی دیکھ جائیں گے لیکن اگر آپ چار سے پانچ بار اس ماسٹ کا یوز کر لیں گے بیلیو می آپ کے سکن اتنی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی کلر تو آپ کا بہت زیادہ فیر ہو جائے گا دو سے تین اپلیکیشن میں آپ دیکھیں گے آپ کا کلر فیر ہو جائے گا آپ کے جو بھی مارکس ہوں گے فیس پر وہ ریموو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے لیمن آپ کی سکن میں کولیجن کو بوسٹ کرے گا تو جو پرابلم کولیجن کی وجہ سے آتی ہے کولیجن کی کمی کی وجہ سے آتی ہے وہ ساری بھی آپ کی سولو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی لیمن ایک نیچرل کولیجن بوسٹر ہے اس ماس کو آپ لازمی ٹرائے کریے گا آپ کو جو بھی اس کے ریزلٹ ملے وہ فیڈبیک آکے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرینڈز میں فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر اگر نئی ہو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکیں ملتی ہوں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ